آج جج صاحب کی ٹرانسفر کی وجہ سے جو ہے وہ تاریخ ہو گئی ہے بلکہ باقی بھی عدالتوں کے سپیشل وہ تبدیل ہوئے ہیں کہ کوئی بھی جج یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتا کوئی انڈیپینڈنٹ جج جو ہے ان سپیشل کوٹس میں بیٹھ کے حکومتی ظلم اور حکومتی انتقامی کاربائیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتا جو جج یہاں پہ آتا ہے اس کے بچوں کی نگرانی اس کے گھر والوں کی نگرانی اس کے رشتہ داروں کی نگرانی ایسا محول پیدا کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ طور پہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا تو اس لیے کوئی یہاں پہ نہ آنے کو تیار ہے نہ یہاں پہ کوئی رہ کے کام کرنے کو تیار ہے پہلے کچھ اور لوگ یہ کام کرتے تھے آج کل آئی بھی جو ہے وہ بڑی متحرک ہوئی ہوئی ہے آج کل یہ ساری ذمہ داریاں اس نے سنبھالی ہوئی ہیں کہ نہ عدالتوں میں انصاف ہو ہر جگہ پہ حکومت کا انتقامی ایجنڈا جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور حکومت کے مخالفین کو جو ہے وہ جو ہے وہ ہر طرح سے ہر طرح سے انتقام کا نشانہ بنایا جائے یہ حکومت جو ہے جو کہ صرف انتقام کے اوپر چل رہی ہے جو کہ صرف پرپے گنڈے پہ چل رہی ہے جو کہ صرف اپنے مخالفین کو گالیاں دینے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کے اوپر چل رہی ہے اور کل جو سپریم کورڈ کا فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس حکومت کے تابوت میں انشاءاللہ آخری کی ثابت ہوگا یہ حکومت جو ہے یہ رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوا جو ہے وہ پکڑ گئی ہے اور یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ووٹ کو عزت دو کا موقف اپنایا جو ہمارے لیڈر میاں نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اپنایا بیانیاں اپنایا جس سے عوامی شعور جو ہے وہ بلند ہوا جس سے لوگوں کو یہ بات محسوس ہوئی کہ ان کے ووٹ کی عزت کے بغیر جو ہے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا آئین کی جو ہے عملداری کے بغیر یہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتر سال سے دھکے کھا رہے ہیں اس کی بریادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہے یہ ملک جو ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا گیا تھا اس ملک میں ووٹ کی عزت نہیں ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اس عوامی شعور کے بلند ہونے کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے یہ بیانیاں پنانے کی وجہ سے یہ زمنی الیکشن جو ڈسکا میں ہوا وہاں پہ لوگوں نے بھی عوام نے بھی اور ان کے ساتھ ملکے دیگر عداروں نے بھی جو ہے وہ اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹ چوری جو ہے وہ پکڑی اور یہ حکومت جو ہے یہ اب رنگے ہاتھوں پکڑی جا چکی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو چور چور کا شور مچاتے ہیں اور خود چوری کرتے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو الیکشن میں داندلی کا جو ہے وہ شور مچا کے آگے آئے اور خود جو ہے یہ داندلی کی پیداوار ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک داندلی کے نتیجے میں جو ہے یہ حکومت میں آئے اور آپ بینوں نے جو ہے وہ ڈسکا کے الیکشن کو چورانے کی کوشش کی جو وہاں پہ پکڑے جا چکے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ پیس پریزائیڈنگ افیسر جس فارم ہاؤس میں رکھے گئے اس کے مالک کو فیل فال گرفتار کیا جائے اور ان پریزائیڈنگ افیسرز کو اگر وہ کانسنٹ پارٹی تھے تو ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ ان کی ملازمتوں سے نکالا جائے اور یہ ایک شفاف انکوئری کی جائے وہاں پہ جو معابنین وہ معابنین خصوصی جو باجی آشک فردوس آوان ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی اسمان ڈار بھی وہاں پہ موجود تھا اور لوکل انتظامیہ ڈسٹرک ایڈمنیسیشن بھی وہاں پہ موجود تھی اونر پریزائیڈنگ افیسر کو وہاں پہ کٹھا کیا گیا پہلے بقیدہ ان لوگوں کو ہائر کر کے اور جو کینیڈیٹ ہے اسجد ملی اس کی امام پہ ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی یہ بھی جو ہے وہ مل ملا کے سارا ہوا انہیں کسی اغواہ نہیں کیا وہ کنسنٹ پارٹی تھے وہ خود اغواہ ہو گئے گئے وہاں پہ اور وہاں پہ ان کو بٹھایا گیا اور انتظار کیا گیا کہ باقی ہلکے کا الیکشن جو ہے وہ مکمل ہو اگر ہم جیت گئے تو پھر ان کو ایسے ہی بھیج دیں گے صحیح ریزلٹ کے ساتھ اور اگر ہم ہار گئے تو پھر ٹھپے لگائیں گے اور پھر جو ہے وہ ریزلٹ چینج کریں گے جب تمام تقریباً تین سو اکتالیس پورنسیشن کا ریزلٹ کٹھا ہو گیا اور یہ چار زار بوٹوں سے ہار رہے تھے تو پھر انہوں نے جو ہے وہاں پہ ریزلٹ کو جو ہے وہ چینج کیا وہاں پہ بقیدہ بک سے کھولے گئے اس کی تصابیر موجود ہے ایجنسیز کے پاس ساری رپورٹ موجود ہے ساری رپورٹ الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ری الیکشن جو ہے وہ تو ایک ہتمی نتیجہ ہے لیکن اس الیکشن میں ووٹ چور جو حکومت بکڑی گئی ہے اس کا احتساب اور ان ووٹ چوروں کو سزا یہ پریزائیڈنگ افیسر وہ پولیس جو اس کام پہ اوپن لگی ہوئی تھی یہ سارے لوگ چیف سیکٹری چیف سیکٹری سے پوچھے چیف سیکٹری خود کہتا ہے کہ مجھے جب الیکشن کمیشن کا فون آیا تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ڈی پی او ڈیپٹی کمیشنر وغیرہ توابن نہیں کر رہا میں اسے کہہ دیتا ہوں جب اسے پتا چلا کہ وہاں پہ تو سی ایم آفیس کیا بوابن بیٹھا ہے بنی گالا کا بوابن بیٹھا ہے اور یہ تو حکومت پنجاب حکومت بھی اور مرسلی حکومت بھی ملوث ہے چیف منسٹر خود ملوث ہے پرائم منسٹر ملوث ہے ان لوگوں کو ناہل قرار دیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے انکوائری ہونے کے بعد ان کو سزا دی جائے میں سمجھتا ہوں اور جو وہاں پہ اسجد ملین کینیڈیٹ ہے اسے ناہل قرار دیا جائے اگر یہ ایکشن ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پاکستان میں ووٹ کی عزت ہوگی ووٹ کی عزت ہوگی یہ ملک آگے پڑے گا خوشحال ہوگا ترقی کرے گا یہ ایک ایسا موڑا چکا ہے کہ اس کے اوپر پورے عوام کو کھڑا ہونا چاہیے ہم بھی اس کے اوپر بھرپور جو ہے وہ پروٹسٹ لانچ کریں گے کہ ان ووٹ چوروں کو منطقی انجام تک بجائے جائے تاکہ اس ملک میں ووٹ کی چوری رکھیں اور ووٹ کی عزت بحال ہو تاکہ یہ ملک جو ہے یہ آگے بڑھ سکے دیکھیں پی ڈی ایم کا جو مستقبل ہے پی ڈی ایم اس ووٹ چور ٹولے کے خلاف یہ ووٹ چور بھی ہے اور یہ چینی چور بھی ہے یہ اٹھا چور بھی ہے یہ عدویات چور بھی ہے یہ عوام کی جو ہے وہ کمائی کا چور بھی ہے اس نے عوام کو لوٹا ہے عام آدمی کو لوٹا ہے تو ان کے خلاف پی ڈی ایم اپنی جدو جہد جو ہے وہ جاری رکھے گا پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا اس کے اوپر کے لانگ مارچ یا اسطیفے اب ہونے چاہیے یا آگے ہونے چاہیے وہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی ایک رائے ہے ہر سیاسی جماعت کی ایک رائے ہو سکتی ہے ہم اس رائے کا احترام کرتے ہیں اگر اختلاف کرتے ہیں تو رائے کا احترام اور عزت کرتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر جو حکومتی حاد کے بوٹوں سے آپوزیشن لیڈر شپ حاصل کی ہے وہ غلط ہے وہ اصولی طور پر غلط ہے وہ پی ڈی ایم کی بنیادی جدو جہد کے جو ہے وہ خلاف عمل ہے پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں نے انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے لوگوں نے رضا ربانی صاحب نے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے ایون اعتزاز ایسن صاحب کو بھی میں نے سنا سب نے اس بات کی مخانفت کی ہے آج بھی پیپلز پارٹی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرے اور یہ آپوزیشن لیڈر شپ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں اس کو آگے ویڈراؤ کرے اور اس کے بعد اگر اس کا کلیم ہے کہ وہ آپوزیشن لڈی لیڈر بننا چاہتے ہیں سہرنٹ میں تو اس کلیم کو پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ جو فیصلہ کرے گی وہ پاکستان مسلم لیگ نون تسلیم کرے گی لیکن اس بے اصولی کو جو ہے وہ نہ ماف کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی اپنی اس بے اصولی پہ جو ہے وہ قائم رہے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے سر انتقابلی سیاست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف ہی ہو رہی ہے یہ ظلم کی سیاہ رات کب تک ختم ہو گی رات جو ہے یہ آپ ختم ہونے کے قریب ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آج جس کورٹ سے میں آیا ہوں وہاں پہ جہاں گیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی زمانت کا بلد گرفت ساری کروانے کے یہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں بہت شکریہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا